اچھا ایمان کو ایمان کا کیا مطلب ہے حدیث جبریب کی علیہ السلام کی کہ انہوں نے آ کر سائل بند کے حضور سے پوچھا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ حضور ایمان کس کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں ایمان کیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان ہو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو آخرت پر بھی ایمان ہو اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ ہر خیر شر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے اس کو کہتے ہیں ایمان لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو اگر ایمان ہو اس کا مقابل ہے شرک ایمان ہو تو شرک نہ ہو اگر ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو تو اللہ کو وہ ایمان قبول نہیں ہے حضور پر ایمان ہو تو خالص ہو یعنی کہ حضور پر بھی ایمان ہے اور مرزا قادیانی پر بھی ایمان ہے یہ تو زند ہو گئی نا اور دو زندیں جو ہیں کبھی جمانی ہوتی رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی ایک ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ہندو بداہر بڑا پڑا لکھا سوٹر بھوٹر تھا تو وہاں یہ قادیانیوں کا بھی کوئی مبلغ بیٹھا ہوا تھا اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے اور موقع ہے آج بات کرنے کا تو اس نے مرزا کے بارے میں جناب بڑی بڑی باتیں کی مرزا صاحب کی یہ کرامت ہے یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے انہیں سوچا کہ یہ کم از کم مرزا صاحب پر ایمان لے آئے گا تو وہ سنتا رہا سنتا رہا جب ساری تقریر ختم ہو گئی اور اس نے کہا مولی صاحب ہم نے تو اصلی نبی کو نہیں مانا تم نقلی نبی کی تاریخ میں کر رہے ہو میں تو ہندو ہوں اور نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو بھی میں تو ہندو ہوں بدوقت میں نے تو اصلی نبی کو بھی نہیں مانا تم ہم سے نقلی نبی منوانا چاہتے ہو اب وہ جناب اس کے پلے میں کیا رہ گیا اسی طرح انہوں نے ایک مبلغ بھیجا بلکہ آتا ہے تاریخ میں کہ دو مبلغ بھیجے مبشر بھی کہتے ہیں ان کو مبلغ بھی کہتے ہیں افغانستان کی طرح پتھانوں کو دعوت دینے گئے مرزا صاحب پر ایمان لانے کی وہاں کوش دن لے گئے اب نمازیں بھی پڑھتے ہیں بڑی داریاں بھی لکھی ہوئی ہیں نام بھی اسلامی ہیں آپ پتھان بھی جائے سمجھیں گے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں تو ایک دن ان کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے مرزائیوں کے مبلغ نے مرزا صاحب کے حق میں تقریر شروع کی اور اس کے بعد خلاصہ وحرار یہی نکالا کہ مرزا جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ذلی برودی نبی ہیں وہ پتھان بھی سنتا رہا سننے کے بعد جب اس نے تقریر ختم گیا انہوں نے کہا بات سنو قرآن شریف جب پڑھتے ہو تو پہلے پہلے کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا شروع کسے کرتے ہو بسم اللہ بے سے اور ختم کہا کرتے ہو انہوں نے کہا ناس پہ انہوں نے کہا جب بے اور سین کو ملا ہو تو کیا نتیجہ نکلے کیا انہوں نے کہا بس انہوں نے کہا تو دبوت تو بس ہو گئی یہ کتے کا بچہ کی طرح سے نہیں کرایا پتھان تو پتھان ہے نا یہ بڑی مضبوط قوم ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی بڑی عزت عظمت اور غیرت سے نوازا ہے خدا کرے سدات مستقیم پہ رہیں اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا جی افغان باقی احسار باقی الحکم للہ والملک للہ یہ حجر عزت جب چوری ہو گیا تھا نا جی یہ افغان آئے تھے جنہوں نے جا کے یمن سے برامت کیا مکہ والمولدہ کچھ نہیں کر سکے یہ وہاں سے آئے تھے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اسی لیے دشمنوں میں ہیں میں نے بتایا تھا نا کہ سرزمین حرم پاکستان اور افغان دشمنوں نے نظرے رکھی ہوئی ہیں کہ یہی قومیں ہیں جو پوری دنیا میں انقلاب لاسکتی ہیں اب نہ وہاں کیا ہے پہاڑے تو اب سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر سارا عمل ٹھیک ہے لیکن ایمان نہ ہو تو قبول اسی لیے قرآن پڑے ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس بن نزرہ ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّا فمن كان يرجو لکا ربه فليعمل املا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا سب سے پہلی شرط ہے ایمان 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 نہ ہو تو نہ حج ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی عمر ہے اور ایمان کا میں نے آپ کو بتلا دیا اچھا اور دوسری چیز کیا تھی کہ خالص الہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو کسی اور کو شریک نہ کہے فَدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ یا اللہ اور پھر کہے یا رسول اللہ یا غوثِ عظم یا پیر یا فقیر یا فلان یہ تو توحید نہیں ہے یہ تو شرک ہے خالص اللہ کو پکارے اور سارا بران میں دیکھنے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھنے میرے مزید تک ہر پیغمبر میں ہر دکھ میں سکھ میں تکلیف میں کس کو پکارا ہے نہیں حاجیو اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو کس کو پکارا ہے آدم نے کس کو پکارا ہے ربنا ظلمنا نو علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے رب انی مغلوب فنتصر حضرت ایوب نے بیماری میں کس کو پکارا رب انی مسانی الظر وانتا لہم الراہمین اور حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹھ میں کس کو پکارا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اور میرے مدنی پاک نے مقام بدر میں کس کو پکارا اللہ وَهُمَّ لَمْ بِلِي وَلَكَدُوْهِ اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَرَضَكُونَ خواستہ کرے تو میں قبول نہیں کروں گا مِنْ مِنْ